موسیقی دانیز زہین کی تعلق سے مجھے ادادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا ہیرو تھا جسے انٹرنیٹ کا ہیرو قرار دیا گیا وہ بلوگر تھا میں یہاں پر صرف آپ سکرین پیس جن مولانا کو دیکھ رہے ہیں وہ سی کرلا کے ہیں جہاں پر دانیز زہین رہا کرتا تھا دانیز زہین بھی بتاتے ہیں کرلا کہیں تھا اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول بہت ہی اچھا اور تہذیب یافتہ اس کے والد مہترم مولوی ہیں اس کی والدہ بھی اس سے ناراض رہا کرتی تھی لیکن بچے کی محبت میں انہوں نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں میں یہاں پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے صرف صرف اور صرف ان نوجوان نسلوں سے یہ کہوں گا اور ان والدین سے یہ کہوں گا وہ مولانا کی تقریر کو یقیناً سنیں اور ضرور سنیں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا نے بہت حق بات کہیں بگڑتیوی اس نوجوان نسل کو ایک پیغام دیا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مولانا خلاف جو ہے لغوب آتے کی جارہی ہے ان کے ساتھ میں بدکلامی کی جارہی ہے دانی ذہن دانی ذہن کہ بلکل اسلام اور اسلامی جو ارکان ہے اس سے دور تھا وہ اسلام کے خلاف جو کام کر رہا تھا وہ کانہ دجال جیسے قوم کے لوگوں کے ماننے والوں کے ہاتھوں کا کھلونا بناوا تھا اور آخر میں جو اس کا انجام جو ہوا وہ اپنے اور دنیا نے سبھی دے گا وہی بات مولانا نے اپنی ویڈیو میں کہیے اپنی تقریر میں کہیے بہت ہی بے باگ اور شولہ بیاء مقرر ہیں وہ میں شولہ بیاء کے ساتھ ساتھ حق بیاء مقرر کہوں گا ان کو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جو گندے طرح کے ویڈیو ہوتے ہیں جن میں کچھ نہیں ہوتا جن میں کوئی نیوز نہیں ہوتی ہم ان کو بہت اچھی طرح سے پھیلاتے ہیں بہت زیادہ پھیلاتے ہیں بہت شیئر کرتے ہیں اگر ایسی باتوں کو کوئی پھیلاتا نہیں ہے دانیز زہن کی ویڈیو کو اس کے پورے جو جنازے کا جو سین تھا یا اس کا جو آدسہ ہوا اس کے بعد میں قبرستان تک قبرستان کے بعد تک لوگوں نے اس کو بہت اچھالا بہت نمائش کی کیا دانیز زہن حافظ قرآن تھا کیا کوئی مفتی تھا کوئی عالم تھا یہ ہیرو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں ہماری نوجوان نسلوں کے ہماری نوجوان نسلوں کے ہیرو تو حافظ یونیت جیسے لوگ ہونا چاہیے مارے گیا جن کا قرن کر دیا گیا ان کو تو اپنے اتنا نہیں پھیلائیا ان کو اپنے ہیرو نہیں بنایا ان کو اپنے اپنا ہیرو نہیں بنایا ہماری نوجوان نسل جو ہے آج دانیز زہن جیسے لوگ کو اپنا ہیرو مان رہی ہے ہیرو بنا رہی ہے یہ بڑے ہی افسوس اور بہت ہی تشویش کی بات ہے آپ مولانا کی بات کو سنیے اور میری گزارش ہے آپ سبی سے کیا چاہے ہماری ویڈیو ہو چاہے اس طرح کی اور کوئی ویڈیو ہو یا کوئی اور چینل نیوز ڈالے اور اس طرح کے جو ہمارے علماء کرام ہیں جو اپنی بات رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں عزت اور احترام سے پیش آئے ان کے سامنے ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہیں یہ مولوی حضرات جو ہے یہ بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں دین کی مذہب کی قرآن کی اللہ کے پیغام قام کرتے ہیں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حکموں کی تعمیل کی آپ کو تلقین کرتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے سرکار نے ہمیں جو جینے کا راستہ بتایا ہے یا جو جینے راستہ میں سکھایا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں جو سرکار کو نہیں مانتا جو سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کسی کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا اللہ ہمارے اور آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت کرے دانیز زہن یوٹیوبر تھا جسے ٹک ٹک کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ٹک ٹک کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹک ٹک جہنم کا دروازہ ہے میری اور آمنا سامنا ٹیم کی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ درخواست ہے والدین سے بھی اور ان نوجوانوں سے بھی جو ٹک ٹک کا استعمال کر رہے ہیں والدین سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر نگرانی کریں ٹک ٹک سے بچائے ان کو آپ ان کو جہنم کی دروازہ کی طرف نہ لے جائے وہ دروازہ جو کہ ان کو صرف جہنم میں لے کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھتا جائے گا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں ماں باپ کی تربیت کا اہم رول ہے ماں باپ کو اپنی بچوں کی تربیت اسلامی محول میں کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے اگر ایسا ہوگا انہیں شروع سے ہی تاقرید کی جائے گی ان پر پابندیاں لگائے جائے گی تو کل کوئی ہمارا نوجوان ہمارا بھائی ہمارا بچہ دانی زہن کے راستے پر نہیں جائے گا بلکہ وہ مفتی بنے گا علم بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا اور قوم کا نام روشن کرے گا اور ملک کا بھی نام روشن کرے گا جن مولانا کی تقریر کا جو ہم حوالہ دے رہے ہیں جو ہم نے وہاں دیکھا یوٹیوب پر جو کمنٹ آ رہے تھے ہم ہمارے مسلم نوجوانوں کے کہ کس طرح سے مولانا سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کے عمال اس کے ساتھ میں اور وہ تو چلا گیا ہم مولانا بقواس کیوں کر رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے اُلٹی سلٹی بقواس وہاں جاری ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو بد ہوں گے یا بدی کے راستے پر ہوں گے انہیں بھی معاف کر دے گا اور جو نیک کام کر رہے ہیں انہیں جنت دے دے گا اور جو برے عمال کی طرف راغیب ہیں ان کو بھی جنت مل جائے گی نہیں ان کو اپنے عمال کی سزا بھوکت نہیں ہوگی انہوں نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یقینن سزا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے اللہ تعالیٰ سب سے انصاف کرنے والا ہے وہ جو نیک بندے ہیں ان کی نیکیوں کی عجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا اور جو برے کامیں ملوے سے جو گنگار ہیں ان کو دوزق کی آگ میں جلنا ہی ہوگا اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دانی ذہن جیسے ہمارے نوجوانوں کی ماہوں کی دعائیں کام آ جائے ان کی ماہیں جو ہے گرگڑا کر اللہ طرح سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو گزر گیا وہ گزر گیا اور دانی ذہن جیسے ہمارے جو نوجوان جو اس گناہ ملوش تھے اللہ ان کی مقفرت فرمائے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے صرف ماہ کی دعائیں کام آئے گی اور کچھ کام نہیں آنا والا اور اگر اس کی کوئی نیکی ہوگی چھوٹی موٹی ہو سکتا اس کے کام آ جائے لیکن گناہ تو گناہ بہرحال گناہ ہے اس کی صدہ تو یقین بہتنی ہے شکریہ اللہ حافظ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس میں مولانا نے بہت اہم باتی کی ہے شکریہ اس سال کے نوجوان کا کار ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو پوری دنیا رنج و ملال کر رہی تھی افسوس کر رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے موڈل تھا ریالیٹی شو میں آتا تھا بہت اچھا تھا تعریف پر تعریف لوگوں نے اپنا ڈی پی اپنا اسٹیٹس اسی کی تصریر ڈال رکھی جانتے ہو کسی عالم کا انتقال ہو کسی ولی کامل کا انتقال ہو تو قوم مسلم کے نوجوانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی اور ایک نچنیا گویا شرابی زانی دنیا سے گیا تو صرف لڑکے نہیں لڑکیوں نے بھی اپنے موبائل پر اس کا فوٹو لگا رکھا تھا کوئی کہہ رہا تھا اس کے ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز تھے کوئی کہہ رہا تھا اس کے انسٹاگرام پر ساڑھے تین لاکھ فالوور تھے کوئی کہہ رہا تھا پوری دنیا میں اس کے چانے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اور جانتے اس کی اصل حقیقت کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اپنے ماں باپ سے الگ اپنی گل فرنڈ کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا روزانہ اپنے بلوگ پر اپنے ویڈیو ڈالتا تھا صبح سو کر اٹھا تو نیا ویڈیو ناستہ کیا تو نیا ویڈیو نہا کر نکلا تو نیا ویڈیو لنچ کیا تو نیا ویڈیو سیلون میں گیا تو نیا ویڈیو ٹیٹو بنوایا تو نیا ویڈیو دوستوں سے ملا تو نیا ویڈیو سہر و تفری کو گیا تو نیا ویڈیو کسی پارٹی میں گیا تو نیا ویڈیو کسی پرویوسر سے میٹنگ کی تو نیا ویڈیو اپنے روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اور اس کے فالوئرز لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن موت سڑک حادثے میں ہوئی چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا اور بتانے والے یہاں تک کہتے ہیں قبرستان میں دفن کرنے کے لئے جب لے جایا گیا تو قبرستان والوں نے کہا اس کے جسم پر جو ٹیٹو بنے ہیں پہلے اس کو جلاو اس کے بعد ہم دفن کرنے دیں گے ذرا سوچو انجام کیا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگا ہے اے مسلمانوں ماباب سے دور موڈل بنا بیٹھا تھا شراب بھی پیتا ہوگا چوا بھی کھیلتا ہوگا جب گل فرینڈ کے ساتھ رہتا تھا تو زنا بھی کرتا رہا ہوگا گناہ پر گناہ اکیس سال میں اپنے نام اعمال میں بھر رکھے تھے حادثاتی موت میں دنیا سے گیا میں کہتا ہوں اس کے سارے چار لاکھ سبسکرائبر کیا اس کو اللہ کی عذاب سے بچا سکتے ہیں اس کے سارے تین لاکھ فالوور کیا اللہ کی عذاب سے اس کو بچا سکتے ہیں اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو مقصرت کی امید نہیں جا سکتی ہے لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تو پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتی ہم پتہ نہیں کونسی دنیا میں کھوئے ہیں عجیب سا نشا سوار ہے سب کے سر پر یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے میں پوچھتا ہوں تم نے اپنے موبائل میں کیا کوئی ایسا ایب بھی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو قبر کے سوال و جواب میں تمہاری مدد کرے گا کیا اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایب ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو میدان قیامت کی گرمی اور سختی سے تمہیں بچا لے گا کیا تم نے اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایب ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو اللہ کی پکر سے تمہیں بچا لے گا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں گوگل میپ کے ذریعے دنیا کے گلی کوچوں کا نقشہ تو ڈھون سکتے ہو لیکن جنت دراستہ گوگل میپ نہیں بتائے گا مدینہ کے تازدار بتائیں